حضرت ابو زہر غفاری کو حضور نے فرمایا تھا یا بازار جدد سفینہ تفہن البحر عمیکن فرمایا ابو زہر اپنی زندگی کی جو کشتی ہے نا اس کو ہمیشہ اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا آجی اس کی جو ہے وہ تجدید کرتے رہنا دنیا کا سمندر بڑا گہرہ ہے یہ نہ ہو کہ تیری کشتی کسی مور میں پھانس جائے یہ ابو زہر غفاری کو حضور نے فرمایا یا بازار جدد سفینہ فرمایا ابو زہر کو ہے لیکن مراد امت تھی ابو زہر غفاری سے بڑا تو نہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اتنا سچا آدمی تو آج تک چلا ہی نہیں حضور نے فرمایا اور جو اتنے متوکل تھے کہ جو صبح کا کھا کر شام کا رکھنا بھی خلاف توکل سمجھتے ان کو حضور نے فرمایا یا بازار جدد سفینہ تفہن البحر عمیکن اور میں اپنی کشتی جو ہے اس کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا یہ نہ ہو کہ دنیا کے سمندر میں تیری کشتی پھانس جائے وَخُزِزْزَادَ كَامِلَا فَإِنَّ السَّفَرَ تَوِيلٌ فرمایا کہ بہت ساری نیکییں کٹھی کر لینا بہت سارا جو ہے وہ اپنا نیک عمال کٹھے کر لینا جس سفر پر تُو نے روانہ ہونا ہے وہ بڑا طویل سفر ہے سفر کے حساب سے جیب خرچہ بندہ لیتا ہے تو فرمایا وَخُزِزْزَادَ كَامِلَا فَإِنَّ السَّفَرَ تَوِيلٌ فرمایا بہت سارا نیک عمال جو ہے وہ کٹھا کر لینا جس سفر پر تُو نے جانا ہے وہ بڑا طویل ہے اور وَخَفَّ فِالْحَمَلَةَ فَإِنَّ الْعَاقَبَةَ قُودٌ فرمایا دنیا کا مال تھوڑا جمع کرنا جو گھاٹی تُو نے چڑھنی ہے وہ بڑی مشکل ہے یعنی آخرت کی گھاٹی دنیا کا مال تھوڑا اکٹھا کرنا وَاخْلِسِ الْعَمَلَةَ فَإِنَّ النَّاكِدَ بَصِيرٌ فرمایا عمل خالص کرنا اس لیے کہ جس کے ساتھ تیرا سعودہ ہونا ہے نا وہ مال دیکھ کر لیتا ہے تُو آیا نَدَرْتَ كَوْمْ بَدْنَصِيبَا اَوْ تُو آیا نَدَرْتَ كَوْمْ بَدْنَصِيبَا ہزارہ رنگامی چرنگیں دے مو کیوں جی اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے یہ روایات کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب حلیمہ سعی آئی نا پچھلے ٹائم تو جب نبی علیہ السلام جشمان مبارک بند تھی تو جب وہ قریب ہوئی نا تو حضور نے جتنی بھی پہلے آئی مبارک آنکھیں نہیں کھولی لیکن جب وہ قریب آئی نا تو حضور نے آنکھیں کھول دی حضور نے آنکھیں کھول دی اور کھول کر حضور مسکرابی پڑے اور ان کو بتایا اب امی جان میں تو صبح کا انتظار کر رہا تھا اب ابھی آئی ہیں بس اتنی جنہو تس ہی نہیں چایا میں تے چاہی وینی اور ساڑھ ایک پنجابی در شاعر کہند ہے جنہو تس ہی نہیں چایا میں تے چاہی وینی لا لامنا دا میں تے نا لائی وینی کیوں جنا انہا کہا علیمہ سوار بدلیا کہ سواری بدلی انہا کہا نہیں نہیں سواری نہیں بدلی سواری تو یہ سوار بدلیا صدیوں پہلے حضرت حسان نے حضور کے سامنے یہ فیصلہ کر دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی تعریف کر کے آپ کی شانیں نہیں بڑھاتا بلکہ آپ کی تعریف کر کے اپنی شان بڑھاتا ہم حضور کا تذکرہ کر کے ہمیں بھی لوگ اس نام سے جانتے ہیں کیوں جی حضرت بریلوی فرماتا ہے سرکار ہم گواروں میں طرز عدب کہا ہمیں تو حضور عدب کا نہیں پتا ہم گوار جانتے ہیں وہ پینڈو چٹان پڑ سرکار ہم گواروں میں طرز عدب کہا ہم کو تتمیز بس یہی بھیگ بھر کی ہے قدر نبیدہ جانن والے سو گئے بچ مدینے حضرت کہتے ہیں حضور عسانو اتنا پتا ہے کہ جس شاہد ہی لوڑ ہوئے ایسا بھیگ تو آڑے گوڑوں منگنا اقبال کہتا ہے چون شوت اندیشہ قوم خراب ناصراخ گردت بدستش سیم ناب اقبال کہتا ہے جس ویڑے قوم مدین ہیں فکرات سوچا مر جاننا انہوں نے ہاتھیں سونا بھی دے انہوں نے تو مٹی ہو جاننا جدو انہوں نے فکرات سوچا جدو مار دیتی ہیں کہوں جی زیسیمہ اے کے سودم بردر غیر سجود ابو ذرو سلمان ای آیت اقبال کہتا ہے جڑی ہیں پیشانیاں غیران در تے گھس گئی ہیں انہوں نے کوڑتو تمنہ رکھنا ابو ذارت سلمان فارسی جد سیدہ ہو نا کرنے بند برپانیس برجالو دل است مشکل اندر مشکل اندر مشکل است اقبال کہتا ہے جڑا انگریزہ جکڑ بند لائیانا بند برپانیس برجانو دل است اقبال کہتا ہے جڑا انگریزہ جکڑ بند انہ تے لائیانا او پیراں دیاں بیڑیاں انہیں نہیں پائیاں انہ تے برجانو دل است اقبال کہتا ہے انگریزہ انہ تی روح تینا دا دل بند دیتا ہے ہاں جی بند بر پانیس بر جانو دل ہست کہندہ او بیڑی تو توڑی جا سکتی جناب لوئے نا لوئے نو تو کٹے جا سکتا لیکن کہندہ مشکل اندر مشکل اندر مشکل ہست کہندہ اے ہی تو مشکلے کہ جڑا انگریز جکڑ بندینا نو لا دیتا دل تے روح انہ دی ختم کر چڑی ہونے اقبال کی کرے تھے جناب آگے ہاں جی تے نا دی روح اوپ اینج کر کے جناب اینج کر کے جناب جکڑ بند لا دیتے سوچڑی سوچ ہی انہ دی بند کر دیتی اے میں گلہ کرنا بات جا کے تفسریں کرنے اے میں محلوی لگا رہا تھا یہ زمانے حالات اور وقت کے تقاضے ہو رہے ہیں کہوں جی شہرِ بیدار از فسونِ میش غفت انہیتاتِ خیشرا تازیب گفت اقبال کہا تھا ایک شہر انہیں بکریاں نپیاں تھے بکریاں کو بڑی چلاک سی بڑی مبلغہ سی انہیں بکری نے بڑی تبلیغ کی تھی انہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی آپ ہمیں کھاتے ہیں قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ ہمارا خون گوشت پیتے ہیں وہ شہر ڈار گیا انہیں کہا واقعی اللہ دی بارگاہ وچ کی جواب دے آنگا وہ شہر کہا تھا اچھا انہیں پھر کی کرناں کھانا دے میں ہے انہیں کہا سی بھی گھا کھان دییاں تو سی بھی کھاؤ اقبال کہا تھا شہر بیڑا ناڑکا کھانا لگ پیا ایک بندہ کوڑا گزریا تو انہیں بے کہا شہر بکری اچھ پیچرے وہ کھڑا ہو گیا انہیں کہا شہر آتا ہے انہوں کی ہویا انہیں کہا ایک بیڑ آئی سی میں نے تبلیغ کی تھی سی تو انہیں کہا چلیا تیرہ کام نہیں جا کے گوشتی لذت لیا جانہوں شہر جپٹ ماری بکری دن تے گزا بیٹھا سی بہتر سالج دین در اچھ کر کے انہوں دین دی گل کریے جاوے ہی جاوے دان تا تسی گزا بیٹھے ہاں جی فلانے دے نعرے وجنگے فلانے دے نعرے وجنگے تسی نعرے وجا وجا کے دین تا تلکتی بھول کے بھی تسی نعرے نہیں لیا جیسی لینہ شروع کیتا ہے تسی سے خلاف ساسیاں شروع کر دیتی ہیں لبیک کا نعرہ بھی سیاسی بن گیا یہ ساسی نعرہ نہیں ہے بلکہ یہ لبیک کا نعرہ ہر لمحے رسول اللہ کے ساتھ تجدید وفا ہے تجدید عاد ہے ہر وقت حضور کے ساتھ تجدید عاد ہے کہ یا رسول اللہ بیک کا معنی ہے حضور میں بھی آزر میری اولاد بھی آزر میرا مال بھی آزر میری عزت عبرو بھی آپ پر قربان ہونے کے لئے آزر